سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرمی شیف جنور کمرزا بید باجوا کے مدت ملازمت میں شے ماغ کی توصیح کر دی عدالت نے حکومت کو چھے ماہ میں قانون سازی کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ جاری کر دیا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری ہوگا عدالت نے کہا 28 دوممبر سے توصیح دے رہے ہیں چھے ماہ بعد قانون سازی کا جائزہ لیں گے شیف جسٹس آزف سید کوسا نے اپنے فیصلے میں کہا حکومت ایک سے دوسری پوزیشن لیتی رہی حکومت نے ترمیم کے لیے چھے ماہ کا وقت مانگا آرمی شیف نے پاکستان بار کانسل کی نشست سے استیفہ دے دیا فروغ نسیم نے پاکستان بار کانسل کی نشست سے استیفہ دے دیا ہے خصوصی عدالت کا سنگین ودداری کے اس پینس آویک سردر پرویز مشرف کو پانس سمر تک بیان ریکارڈ کرانے کا حکوم تحریلی جواب جمعنا کرانے پر اظہار برہمی جسٹس وطار احمد سیٹ نے رمانس لیے کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے پر کوئی تفسرہ نہیں کریں گے آپ نے ہمارے احکامات نہیں پڑے جسٹس شاہد کریم نے رمانس لیے کہ ہم صرف سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہیں مسلم نکنون کے سینئر رہنمار رانہ تنبیر حسین متفقہ طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی نئے شیئرمن منتخب رانہ تنبیر حسین کہتے ہیں پی اے سی میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا اس کی کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے